عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں کہ فیزیکل ایڈوکیشن کیا ہے بیسیکلی فیزیکل ایڈوکیشن is the combination of two different words the first word is physical and the second word is education similarly the first word physical stands for physique or stand for body while the second word education stands for knowledge or information so therefore we can say that physical education is a knowledge about body اور فیزیکل ایڈوکیشن is a knowledge about physique اگر فیزیکل ایڈوکیشن کے لفظ کو دیکھا جائے تو فیزیکل ایڈوکیشن کا لفظ دو الفاظ دو لفظوں کی کمبینیشن ہے پہلا لفظ ہے فیزیکل دوسرا لفظ ہے ایڈوکیشن فیزیکل کا مقصد ہے جسم یا جسمانی اور ایڈوکیشن کا مقصد ہے علم یا تعلیم یا اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزیکل ایڈوکیشن کا مقصد جسم کے بارے میں علم یا جسم کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو ہم تعلیم جسمانی کہتے ہیں اس کو ہم فیزیکل ایڈوکیشن کہتے ہیں بہتر 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 ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزیکل ایڈوکیشن ریفرس تو آل دوس چینجز آل دوس موڈیفکیشن دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم جسمانی کا مقصد ان تمام جسمانی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنا ہے جو جسم میں جسمانی سرگرمیوں کی وجہ سے پائدہ ہوتے ہیں یعنی جسم میں جتنے بھی چینجز جتنے بھی موڈیفکیشنز جسمانی سرگرمیوں کی نتیجے میں پائدہ ہوتے رہتے ہیں ان کو ہم تعلیم جسمانی کہتے ہیں زیادی سورے کوری bi کی بھوئی است دوسرے جزیاب ٹھیکióڈوکی pok purا妳 نوہ م میگون چین رو Nous juvenile اپنے ٹھیکی بھولی این بیوکrika اگر دیکھا جائے تو فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مختلف لوگوں کے اپینینز ویوز پوائنٹس ایباوٹ فیزیکل ایڈوکیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن آل موسٹ ایکسپرٹس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس بات پر ہے کہ تعلیم جسمانی کا مقصد ایک فرد کی جسمانی ذہنی ذہنی معاشی معاشرتی اور روحانی طور پر فیزیکل ایڈوکیشن کا نام ہے یعنی فیزیکل ایڈوکیشن جس کو ہم تعلیم جسمانی کہتے ہیں کا مقصد ایک انسان کو جسمانی طور پر مینٹلی طور پر ایموشنلی طور پر سوشلی طور پر اور سپیریچولی طور پر سہتمند بنانا کیا ہے؟ فیزیکل ایڈوکیشن ہے سو امید ہے کہ آپ لوگ فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں جان چکے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے تعلیم جسمانی کی اہمیت کے بارے میں ایمپارٹنس کے بارے میں جو ہمارے سوشل لائف میں فیزیکل ایڈوکیشن کی اہمیت ہے ہمارے سوشل ڈیلی لائف میں فیزیکل ایڈوکیشن کی جو ضرورت ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پر بات کریں گے سو تینکیو ویری مچ فار لسننگ for joining today's sessions thank you